بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم سات اکتوبر اور پاکستان میں پیر کی صبح آج ابھی تک کی اہم خبریں ہیں اور میرا تجزیہ سب سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں اسلامباد میں جاری احتجاج کے بارے میں آپ سب کو یہ تو معلوم ہو چکا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈا پور کل اچانک سے خیبر پختونخواہ کی اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں اور وہاں انہوں نے ایک تقریر بھی کی اور انٹرسٹنگلی وہ تقریر جو ہے وہ پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز نے لائی براڈکاسٹ کی پچھلے ایک ڈیٹ سال میں یہ میرا خیال شاید پہلا ہی موقع ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی لیڈر کی تقریر یا پریس کانفرنس کو اس طریقے سے لفظ بلفظ تمام چینلز نے لائی براڈکاسٹ کیا ہو خوش آئند بات بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے سوالات بھی اٹھتے ہیں کہ چینلز کو ایک دم سے اس تقریر کے اندر کون سی ایسا انٹرسٹنگ چیز مل گئی اور یا پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ تمام کے تمام چینلز پر براڈکاسٹ ہوئی کہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ایسی حرکت تو نہیں کی ہوئی تھی جس پر وہ اپنے آپ سے وہ وزن اتارنے کے لیے چاہتے تھے کہ یہ تقریر جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے اور انہوں نے جو غلطی کی ہوئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی ان کے لیے کم از کم تھوڑا سا اس کا وزن کم ہو ان کے اوپر یا لوگوں کے سامنے ان کا امیج بہتر ہو بارال یہ تو وقت کے ساتھ اس کے جوابات آئیں گے آپ کے ذہن میں بھی سوالات ہیں میرے ذہن میں بھی سوالات ہیں اور یہ سوالات اصل میں تب جوابات آپ کو صحیح طریقے سے ملیں گے جب عمران خان صاحب کی میڈیا ٹاک ہوگی اور وہ میڈیا کے ساتھ کیا بتانا ہے کہ ان تمام حالات کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی پولٹیکل کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا جس کا اعلامیہ ہمارے سامنے ہیں اس اعلامیے میں پاکستان تحریک انصاف کی پولٹیکل کمیٹی جو ان کی سیاسی مجلس اس کے اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو احتجاج ہے اسلامباد کا وہ جاری رہے گا اور تب تک جاری رہے گا جب تک عمران خان صاحب اسے ختم کرنے کا اعلان نہیں کرتے تو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے پچھلے چند دن میں اس کا کوئی ایسا اثر نہیں پڑے گا کہ اس کو ملتوی کر دیا جائے یا اس احتجاج کو ختم کر دیا جائے تو ایک تو یہ اعلان کیا گیا جو کہ خوش آئند ہے جو ورکرز کی پاکستان کی عوام کی جو ڈیمانڈز ہیں امنگے ہیں اس کے بالکل این مطابق ہے اور ورکرز جو عمران خان کی کال پر نکلے ہوئے جنہوں نے آپ کے سامنے آنسو گیس کھائے شیلز کھائے بدترین یہ جو فستائیت ہوئی وہ سب برداشت کی اور ان کو فکر یہ تھا کہ کہیں کسی پریشر میں دباؤ میں کسی ڈیل میں کسی اور نتیجے میں جو پارٹی ہے وہ عمران خان سے یا ورکر سے الگ کوئی لائن نہ لے تو جو اچھی بات یہ ہے کہ یونانیمسلی پارٹی کا جو اجلاس ہوا اس میں یہی تیہ کیا گیا کہ یہ جو احتجاج ہے یہ عمران خان صاحب کی حکم کے مطابق ہوا ہے اور جب تک وہ اس کو ختم کرنے کے حکامات نہیں دیتے یہ احتجاج چلتا رہے گا اس کے ساتھ دوسری امپورٹن چیز اسلامیہ میں یہ کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر آج پورے ملک کے اندر جو غزہ کے مسلمانوں کے لیے ایک احتجاج ہو رہا ہے پاکستان میں اس کا حصہ بنیں گے لیکن یہ احتجاج جو ڈی چوک میں ہے یہ جاری رہے گا اور جب تک عمران خان صاحب اس کو ملتوی یا ختم کرنے کے حکامات نہیں دیتے وہ احتجاج چلتا رہے گا اب ہم آپ کو اگلی خبروں کی طرف لے کر چلتے ہیں اگلی خبر کراچی سے کراچی میں ایک دھماکہ ہوا ہے بہت ہی افسوسنا خبر آئی ہے دھماکہ جو ہے وہ ائرپورٹ کے بالکل قریب ہوا اور ایک آئل ٹینکر یہ ریپورٹڈلی اس لیے کہیں گے کہ ڈیفرنٹ چینلز نے ڈیفرنٹ میڈیا آؤٹلیٹس نے اسے ڈیفرنٹ طریقے سے ریپورٹ کیا ہے تو ریپورٹڈلی یہ جو دھماکہ ہے یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دھماکہ آئل ٹینکر کے اندر ویسے ہی ہو گیا ویسے ویسے تو نہیں ہوتا لیکن بھارال کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں شاید حکومتی ورزن جو ہے وہ ابھی تک ایسا ہی تھا شروع میں دوسرے جو انڈیپرنڈنٹ آؤٹلیٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک فارنرز کا کانووئی تھا کوئی وہاں پر کافلہ جا رہا تھا ائرپورٹ کے قریب جس کو نشانہ بنایا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ شاید ریپورٹڈلی اس میں چائنیز فارنرز تھے چائنیز اس کے اندر جو شہری تھے وہ موجود تھے اس کافلے میں ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ جو ٹینکر کا حملہ تھا یہ جانبوچ کر کیا گیا اور اس کے اندر جو ذمہ داری ہے وہ بلوچ لیبریشن آمی نے فیلحال جو ہے اس کی جو ذمہ داری ہے وہ قبول کی ہے یا انہوں نے کہا ہے کہ یہ حملہ ہم نے کیا ہے اب کچھ جو انیلیسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جانبوچ کر اس کی خامخواہ میں ذمہ داری قبول کر لی ایسا کوئی دماکہ نہیں ہوا یہ آئل ٹینکر میں آئل کی وجہ سے ایک عمومی ایکسیڈنٹل دماکہ ہوا ہے یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس کے ڈرائیور نے جانبوچ کر کیا ہے لیکن زیادہ تر میڈیا آؤٹلٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دماکہ ہے یہ جانبوچ کر کیا گیا اور اس کے اندر وہ ڈرائیور انوال تھا آئل ٹینکر کا اور بلوچ لیبریشن آمی جو ہے وہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول کر رہی ہے اب اس کے اندر ابھی تک دو افراد کے جانبوچ ہونے کی خبریں ہیں اور شاید آٹھ سے دس افراد کے زخمی ہونے کی خبریں ہیں لیکن یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس میں چائنیز شہری انوالف ہیں تو آپ سمجھ یہ کہ اب سے چند دن بعد شہنگائی تعاون تنظیم کی جو کانفرنس پاکستان میں ہو رہی ہے جس میں شرکت کے لیے چائنیز پرائم منسٹر بھی پاکستان آ رہے ہیں این اس دو چار دن پانچ دن پہلے کراچی کے اندر یہ دھماکہ ہونا اور این اس وقت ہونا جب ہم یہ آپ کو ریپورٹ کر چکے ہیں پاکستان کا میڈیا یہ ریپورٹ کر چکا ہے کہ ایک ہزار سے زائد پولیس اہلکار جو ہے ان کو سندھ سے اسلامباد موو کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی اوپر پاکستانی عوام کی اوپر آپریشن کرنے کے لیے فستائیت کرنے کے لیے ان کے احتجاج کو روکنے کے لیے میں این اس وقت جب سیکیورٹی کی بہت زیادہ پورے ملک کے اندر ضرورت ہے کہ کہیں پر بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو کیونکہ ظاہر ہے پوری دنیا سے بہت سارے لوگ شہنگائی تعاون تنظیم میں شرکت کے لیے آئیں گے اور ان حالات کے اندر جب چائنیز پرائم منسٹر نے بھی آنا ہے این اس سے پہلے چائنیز جو سٹیزن ہیں چینی شہری جو ہیں ان کی اوپر یہ حملہ ہونا یا ان کا جان بھاک ہونا اس میں یہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا فیلئر ہے لیکن کیونکہ ہماری توجہ آج کل سیکیورٹی کی طرف کم ہے اور ہماری توجہ شیطانی ترامیم کروانے کی طرف ہے عوام کی آواز دبانے کی طرف ہے تو اس لیے شاید ہمیں اتنا زیادہ اس کا احساس نہ تھا نہ ہوگا اور ہم اپنی کاروائیاں اور اپنے کام اسی طریقے سے جاری رکھنے میں انٹرسٹنڈ ہوں گے بارال یہ بہت ہی خطرناک خبر ہے لیکن اس کے ساتھ جو انٹرسٹنگ خبر ہے وہ آپ کو یہ دیتے ہیں کہ ان جس وقت یہ دھماکہ ہو رہا تھا تو جو پاکستان کے وزیر داخلہ ہے انٹیریر منسٹر جو ہے آپ کو پتائیے کہ محسن نکوی صاحب وہ اس وقت کذافی سٹیڈیم کا دورہ کر رہے تھے کیونکہ آپ کو پتا انہوں نے کئی ہیٹ پہن رکھے ہیں ایک ہیٹ انہوں نے آئی سی سی کا بھی جو پاکستان کے اندر آئی سی سی کے اندر جو پاکستان کا کرکٹ بورڈ ہے جو پاکستان کا پی سی بی ہے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کے اندر پی سی بی کا بھی ایک انہوں نے ہیٹ پہن رکھا ہے اور پی سی بی کیونکہ بہت کماؤ پوت ہے وہاں پر بہت پیسہ ہے تو محسن نکوی صاحب اس لیے اس موسٹ لکریٹیو جگہ پر بھی وہ اس کے چیئرمن بنے ہوئے تو وہ اس کا دورہ کر رہے تھے اور انٹرسٹنگ لی جو دوسرے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کون کون ان میں جو پیپس پارٹی کے لوگ تھے نوید کمر شہری رحمان ظاہر ہے جو ان کی ایک مشترکہ کمیٹی ہے جس میں ساگڈار ہیں ساد رفیق ہیں نیر بخاری ہیں وہ فضل ایمان صاحب کی رہائشگاہ پر تھے اور وہ ان کو ملاقات کر کے رازی کرنے کی کوشش کر رہے تھے شیطانی ترامیم کے لیے اب ذرا غور کیجئے اس میں بہت سارے لوگ ہیں چلیں ساگڈار صاحب کو تو کیا کہنا وہ تو ویسے ہی نیٹوریس ہیں آپ کو پتا ہے ان کا تو کوئی دین امان اس طرح سے نہیں ہے لیکن ساد رفیق صاحب اپنے آپ کو بڑے جمہوری کہتے ہیں لیکن غور کیجئے کہ وہ کن ترامیم کے لیے وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے شہری رحمان صاحبہ یہ ایسی ترامیم جو شاید کوئی بھی جمہوری انسان جو ہے اس کے بارے میں سوچے بھی نہ یہ اس کے لیے ووٹ مانگتے پھر رہے تھے این اس وقت جب کراچی کے اندر یہ دھماکہ ہوا تو پریورٹیز کو آپ خود سمجھ دیجئے اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آئی جی اسلامباد انہوں نے کل ایک نیا ہی ڈراما کر دیا ڈراما بڑا ہی بہودہ تھا میں یہی کہوں گا اوور ایکٹنگ تھی بلکہ تھکی ہوئی ایکٹنگ تھی جو انہوں نے کی پہلے تو ایک آپ کو پتا ہے کہ کانسٹیبل عبدالحمید غالباً ان کا نام ہے وہ جامباک ہوئے ہارٹ اٹیک سے شاید اور یا ان کو ان کے بیٹے کی جو ویڈیو آئی بعد میں اس سے پتا چلا پہلے یہ خبر آئی کہ وہ ہارٹ اٹیک سے جامباک ہوئے اس کے بعد جو پولیس تھی اس نے یہ خبر پھیلائی کہ چنگی نمبر چھبیس کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے انہیں اغوا کر لیا ان پر تشدد کیا اور یہ تشدد ایک دن پہلے کیا اور جس سے وہ زخم زخموں کی وجہ سے وہ جامبر نہ ہو سکے اور وہ جامباک ہو گئے ان کا قتل کر دیا گیا تشدد کر کے ان کا قتل کر دیا گیا یہ پولیس کی طرف سے یہ سٹوری فیڈ کی گئی اب یہ بڑی حیران کن سٹوری تھی کیونکہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ایک دن پہلے چوبیس اٹھائیس گھنٹے پہلے چنگی نمبر چھبیس کے اوپر ایسا کوئی واقعہ کیا ہوتا تو وہ میڈیا میں کہیں ریپورٹ ہوتا پولیس نے تو اسی ٹائم واویلا مچا دینا تھا ایف آئی آریں ہو جانی تھی لوگوں کو اٹھا لیا جانا تھا لیکن پرسرار طریقے سے چھبیس گھنٹے تک کوئی چھبیس اٹھائیس گھنٹے تک اس چیز کے اوپر کوئی کاروائی نہ ہوئی کسی نے نہ بتایا کہ ایک پولیس اہلکار ہے عبدال مجید ان کا نام ہے عبدالحمید اور ان کو تشدد کیا گیا اور وہ اب مرنے کے قریب ہیں ظاہر ہے اس وقت وہ ہسپٹل میں تھے کیونکہ ایسا کچھ ہوا نہیں تھا ہوا کچھ اور تھا لیکن پولیس نے ظاہر ہے محسن نکوی صاحب اور ان کے لائی ہوئی جو پولیس ہے وہ سازش نہ کریں نوم بھائی کی طرح کی تو اور کیا کریں ان کو آتا ہی ہے تو انہوں نے سب سے پہلے تو ڈی چوک میں پارلیمنٹ کے سامنے پریڈ گراؤنڈ میں ان کی نواز جنازہ کی اور اس کے اوپر پورا بیانیاں بنا کے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے ان کو قتل کر دیا اب ایک پلان شیطان بناتا ہے ایک انسان بناتا ہے اور ایک اللہ بناتا ہے انسان کے پلان بھی اکثر فیل ہو جاتے لیکن شیطان کے تو اکثر اوقات ہوتے ہیں اب یہ کیونکہ شیطانوں نے پلان بنایا ہوا تھا تو اللہ کی ذات نے ایسا محول پیدا کر دیا کہ جو جانبھاک پولیس اہلکار تھا اسی کے بیٹے کی ویڈیو ایک بہت ہی اسلامباد کے منجے ہوئے صحافی ہیں انہوں نے وہ ٹویٹ کر دی وہ ویڈیو وائرل ہو گئی اب ایک تو یہ پڑے لکھے نہیں ہیں دوسری یہ کوشش نہیں کرتے انہوں نے میرا خیل وہ ویڈیو نہیں دیکھی اور آئی جی صاحب کو بٹھا دیا ایکٹنگ کرنے کے لیے انہوں نے بہت ہی تھکی ہوئی ایکٹنگ کی گلا پھاڑ پھاڑ کر بولنے کی کوشش کرتے رہے جیسے وہ بڑے مرگوں کے درمیان میں چھوٹا مرگا کلگی نکال کے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے آئی جی صاحب وہ کوشش کرتے رہے جھوٹ بول رہے تھے ظاہر ہے نہ الفاظ ساتھ دے رہے تھے نہ چہرے کے تاثرات بڑی تھکی ہوئی ماتھی ایکٹنگ تھی ایکٹنگ ساری کی ساری یہ تھی کہ موں سے تھوکے نکال رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب ہم تحریک انصاف انصاف والوں کو غائب کر دیں گے ساری عمر کے لیے غائب کر دیں گے ان کے خلاف ہم ایسے مقدمے درج کریں گے ویسے مقدمے درج کریں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے انہوں نے ہمارے ایلکار کو قتل کیا ہے اور ہم ان کا انتظار نہیں کریں گے کہ یہ ہم پر حملے کریں ہمیں ان کے ہائی ڈاؤٹس کا پتہ چل گیا ہے یہ جو آپ کا آپ کو پتہ ہے دلیر آئی جی ہے یہ تحریک انصاف اور آم عوام کے بارے میں ہائی ڈاؤٹس ایسے جیسے کوئی دہشت گردوں کی بات کر رہے ہیں محصوف تو ہم ان کے ہائی ڈاؤٹس کا ہم نے پتہ کر لیا ہم وہاں جائیں گے اور وہاں ہوناشو ہو گئے اللہ نے ایسا انہیں میں یہ کہوں گا کہ برحنا بھی کیا ان کے بیانیے کو اور ایسی سبکی ہوئی کہ اس کے بعد آئی جی صاحب نے چون ہی کی حالانکہ اس پریس کانفرنس میں ایک صحافی نے سوال کیا کہ پتہ چلا ہے کہ ان کی ہارٹ اٹیک سے یہ ان کی جو موت ہوئی ہے اس پر آئی جی صاحب نے پانی پیا اور سوال کو گول کر گئے کوئی انہیں پتہ تھا کہ یہ کیسے ہوئی یہ ذہن میں رکھیے کہ نو مئی سے دو دن پہلے ایسی آئی جی صاحب کو فیصلہ باد سے اٹھا کر لاہور میں ڈی آئی جی آپریشنز لگایا گیا تھا تو نو مئی ان کی چھتر چھایا کے نیچے ہوا تھا پھر موسن نکوی جب اسلامباد آئے تو ان کو یہاں لیا گیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ ایکسپرٹ بھی ہیں اور سپیشل بھی ہیں یہ کام کرنے میں تو بارال مختصر یہ کہ اللہ نے ان کا یہ پلان جو ہے وہ زمین بوس کر دیا ورنہ انہوں نے اس کی اوپر ایسی اٹھان برنی تھی اور اب بلکل سناٹا ہو گیا جب سے اس اہلکار کی اہلکار کے بیٹے کی ویڈیو آئی یہ ویڈیو ذرا دیکھئے اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے یہ دل کا دور ہوگا ہے کیا ہوا اچھا رہا ہے تو راک پٹی ہے دماغ کی راک پٹی ہے بارہ مجھے بات ہی ہے راز کو میں نے بلے سایڈ بھی ہونا ابو پتر جو در مار رہتے ہیں وہ پتہ نہیں گی اس کے در بی پی آئی ہوئے نا مجھے کہہ رہتے ہیں سایڈ بھی ہوئے آنسو بھی اس کے وجہ سے ہاں 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 مجھے پیش رہ آئی ہوئے آسو اللہ خوش ہو لے لاسو برز ہو رہا ہے سن لیے آپ نے ویڈیو میں وہ کہہ رہا ہے کہ ابا کو ایزما تھا دمیں کے مریض تھے اور ان کو میں نے کہا بھی تھا سایڈ پہ رہیں لیکن کیونکہ آنسو گیس کے شیل چل رہے تھے ٹیر گیس وہ ٹیر گیس سے وہ ایکسپوز ہوئے اور پھر اس وجہ سے بلڈ پریشر ان کا بڑھا اور ہاسپیٹل میں گئے اور جہاں پر ان کی موت ہو گئی یہ ان کا بیٹا بیان کر رہا ہے اور دوسری طرف دیکھیں کہ یہ آئی جی صاحب جو ہیں کتنی ڈھٹائی سے سرکاری طور پر چھوٹ بول کر تحریک انصاف پر الزام لگا رہے تھے تو ایک تو یہ کام کیا دوسرا محسن اکوی صاحب نے یہ کلیم کیا کہ ہم نے افغانی شہری جو ہیں وہ پکڑ لی ہے اب جو گرفتار لوگوں کی بعد میں لس سامنے آئی عدالتوں میں ظاہر اپیش کرنا تو اس میں ایک بھی افغانی سٹیزن نہیں ہے بلکہ اسلامباد راولپنڈی کے سارے کے سارے لوگ ہیں باہر سے بھی کوئی نہیں ہے اس میں تمام لوگ تقریباً جو ہے وہ اسلامباد اور راولپنڈی کے شہری ہیں میں لوکل لوگوں کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے اور وہ جھوٹ بھی ان کا ایکسپوز ہو گیا جو ایک دن پہلے یہ بننے کی کوشش کی تھی کہ کوئی افغانی دہشتگرد شاید ہم نے اس سارے احتجاج کے اندر پکڑ لی ہے تو یہ دو صوبگیاں ان کی اوپر نیچے ہوئیں لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ شرمندہ یہ کام ہی ہوتے اپنا کام یہ جاری رکھتے ہیں اچھا جی اگلی خبر آپ کو دیں گے کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب کی گمشدگی تھی اس کا تو اب مومہ چل رہا ہے اور انہوں نے بات چیت بھی کی ہے اور اس پر آپ کے بھی کچھ سوالات ہوں گے میرے بھی ہیں اسے چلے سلسلہ چلتا رہے گا لیکن اس میں ایک بہت بڑا اور ایکسپوز ہوا اور وہ ایکسپوز ہوئی پشاور ہائی کورٹ ان کے بارے میں جب ریٹ پٹیشن دائر کی گئی کی پی گارمنٹ کی طرف سے کی پی میں تو پشاور کی جو ہائی کورٹ ہے وہ نہیں کھلی علانکہ چیف منسٹر غائب تھے کھلنی چاہیے تھی اس کی سماعت ہونی چاہیے تھی دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو جسٹس آمیر فاروق ہیں انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ کھولی تھی ہفتے والے دن چھٹی کے باوجود تحریک انصاف کے احتجاج کے بارے میں حکم نامہ جاری کرنے کے لیے اور کیا بھی حکم نامہ جاری ایک ایسا حکم نامہ جس سے تحریک انصاف کو نقصان ہو جاری ہوا وہاں سے تو ایک تو یہ چیز بہت کلیر ہو جائے اچھا چیف سپریم کورٹ کے ففٹی لا کے جو کلرکس ہیں فارمر سابقا انہوں نے خط لکھا ہے اور وہ انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کو عدلیہ کی ازادی کے لیے سٹینڈ لینے کے لیے خط لکھا ہے انہوں نے جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کو کہا ہے کہ یہ جو کچھ قاضی صاحب کر رہے ہیں چیف شیطان یا شیطان آزم اور ان کے ساتھ چار پانچ جو ججز ہیں یہ مل کر جس طریقے سے آئین کا ایسا حصال کر رہے ہیں آپ کو کھڑے ہونا چاہیے اور آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے اور آپ کو آئین کو پوٹیکٹ کرنا چاہیے یہ پچاس سابقا لاک لرکس جو سپریم کورٹ میں جو وکلا ہوتے ہیں اور اب وہ ظاہر ہے سارے سینئر وکلا ہوں گے انہوں نے یہ خط لکھا ہے اور سپریم کورٹ کے ججز سے یہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی ایکشن لیں گے ماضی میں یہ آپ کو پتا ہے کہ سینیٹر علی زفر پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ماضی میں اس کا پریسیڈنٹ ہے کہ ججز نے فل کورٹ بلائی اور اس فل کورٹ کا پھر جو فیصلہ آیا اس میں انہوں نے چیف جسٹس کو یا جس کو بھی ہٹانا تھا اس کو ہٹایا یا اس کے خلاف فیصلہ دیا ابھی بھی اگر ججز فل کورٹ کال کر لیں اور اس کو بیٹھ کے سنیں اگر قاضی صاحب آئے تو وہ بھی سنیں اور پھر فیصلہ ہو جو مجورٹی ججز دیں اور اگر قاضی صاحب اور یہ پانچ ججز نہیں آتے تو پھر جتنے ججز ہیں وہ بیٹھ کر فیصلہ دیں اور سپریم کورٹ کا پھر وہ فیصلہ آ جائے پر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ججز اس میں کس طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں لیکن یہ سیچویشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے اسی سے ریلیٹڈ ایک اور خبر ہے سابق چیف جسٹس انور زہیر جمالی حالانکہ وہ تھوڑے سے پرو سسٹم چیف جسٹس تھے مطلب کہ پرو اسٹیبلشمنٹ پرو سسٹم وہ کوئی بڑے انقلابی قسم کے جج نہیں تھے لیکن انہوں نے بھی ایک ایسا بیان دیا جو حران کن ہے انہوں نے کہا کہ کاضی فائز عیسیٰ چیف شیطان وہ تو میں کہہ رہا انہوں نے تو نہیں کہا کوئی اسلامباد کے چھے ججز کے خط پر سٹین لینا چاہیے تھا انہوں نے جس طرح سے اسے اگنور کیا جس طرح اس پر انہیں سٹین لینا چاہیے تھا ایکشن کرنا چاہیے تھا انہیں اپنی عدالتی کاروائی اس کی اوپر کوئی نہ کوئی کرنی چاہی تھی انہوں نے جس طرح سے خموشی اختیار رکھی وہ غلط ہے وہ مایوس کن ہے اور ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ اس سے ظاہر ہے disappointment ہوئی یہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان انور زہیر جمالی صاحب نے یہ فرمایا اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عمران خان صاحب کی بہنوں پر دہشت گردی کے پرچے دیے گئے ہیں جی ہاں علیمہ خانم صاحبہ پر عزمہ خان صاحبہ پر عمران خان صاحب کی ہمشیراؤں اور پاکستان تحریک انصاف کے اور لیڈران کی اوپر انکلوڈنگ عمران خان صاحب جو ہے وہ دہشت گردی کے سیون ایٹی اے کے پرچے دیے گئے ہیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں آپ نے دیکھا تھا جب علیمہ خانم صاحبہ کو گرفتار کیا گیا ان کے ساتھ ان کی بہن عزمہ خان صاحبہ کو گرفتار کیا گیا وہ ٹیلی ویژن کو انٹریویو دے رہے تھے اکیلی کھڑی تھی اور مطلب کوئی ان کے آت میں ڈنڈا نہیں تھا کوئی اسلا نہیں تھا لیکن سیون ایٹی اے لگایا گیا ہے دہشت گردی کے پرچے دیے گئے ان کا ایک روزہ ریمانٹ بھی دیا گیا ہے مطلب آپ صرف غور کرتے جائیے کہ ریاست جو ہے وہ کس حد تک بے شرمی پر اتری ہوئی ہے کہ کوئی لیول نہیں ہے کوئی رکاورٹ نہیں ہے کوئی سوچ نہیں ہے کہ اس جگہ پر ہم رک جائیں یا کوئی ایسی بات ہو کہ اس سے آگے ہم نے یہ کام نہیں کرنا خبریں اور بھی ہیں انہیں آج کے پنجابی وی لاغ میں کور کریں گے یہاں پر وقت ختم ہو گیا مجھے یہاں سے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات